اسلام علیکم جس بید اللہ فرم پاکستان نیوز اور آج ہم ایک دفعہ پھر نشانہ حیدر کی جو سیریز ہم نے شروع کی تو اس حوالے سے ایک دفعہ پھر آپ کی حکمت میں آدھر ہوئیں دوستو دیکھیں دنیا کی ہر قوم ملک و قوم کی خاطر چاند کربان وارک کرنے والوں کو خراج تحسین ادا کرنے کے لیے انہیں اعزازات اور انعماد سے سرفراز کرتی ہے چنانچہ ہمارے ملک میں بھی ان مجاہدین کے لیے جو میدان جنگ میں مسالی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں بہت سے عزازات اور تغمیم قررد کیے گی ہیں سب سے بڑا عزاز نشانہ حیدر ہے جو اب تک ان دس فوجی مجاہدین کو دیا گیا ہے جنہوں نے غیر ممالی جرت اور مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاں میں شہادت نوش کیا دوستو کل کی ویڈیو پہ ہم نے کپٹن سرور شہید کے حوالے سے ان کی بتایا تھا کہ ان کیسے کس ماز پر جنگ لڑی اور کتنی جرت اور مردانگی کا مظاہرہ کیا ہمارے جو دوسرے نمبر پہ آتے ہیں وہ ہیں میجر ممن توفیل شہید ہمارے دوسرے مجاہد جنہیں یہ عزاز ملا میجر ممن توفیل تھے اگست انیس سو اٹھاون میں دشمن نے مشرقی پاکستان میں ہمارے گاؤں پر قبضہ کر لیا میجر ممن توفیل نے اپنے سپنیوں کو تین عیسوں میں تقسیم کیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ دشمن پر رات کے وقت حملہ کیا چاہے رات کے اندھیرے اور سناٹے میں میجر توفیل کا دستہ دشمن کے قریب پہنچا تو اس نے گولیوں کی بچھار شروع کر دی لیکن میجر توفیل آگے بڑھتے کہ اتنے میں تین گولیاں ایک ساتھ ان کے پیٹ پر آگر لگی اور خون فوارے کی طرح ان کے جسم سے پہنے لگا اس کے باوجود آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے جسم میں خون کی کمی کے باعث چکرائے اور گر پڑے اور اٹھے اور سامنے اپنے افسروں سے کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے دشمن پاک چکا ہے انہیں اسی وقت اسپتال پہنچایا گیا لیکن وہ جنبر نہ ہو سکے اور اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے اور دنیا میں نشان حیدر کے عزاز سے معزز ہوئی دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیٹی ویڈیو میجر ممنتو فیل شہید کے حوالے سے جنہوں نے ملک کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور غمت وقت نے انہیں نشان حیدر کے عزاز سے نوادہ